موسیقی 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 کہا کہ اچھا کوئی صورت تو بدلائیے کون سی صورت ہے جس میں آپ محب کریں گے خوز نے کہا میری دو شرطیں ہیں اگر دو شرطیں مال لو تو میں پھر محب کر سکتا ہوں انہوں نے پوچھا وہ کیا شرطیں ہیں تحیل شرط تو یہ ہے ایک سال تک میرے باغ کی نگرانی کرنی ہوگی میرے باغ کی حفاظت کرنی ہوگی میرے باغ میں مالی بن کر کام کرنا ہوگا بات کو پاری پہلانا ہوگا بات کو سنچنا ہوگا کہا ایک سال تک اس کے حکمت کرنی ہوگی وہ حیران ہوئے کہ اب ایک سیف کھایا ہے اور اتنی بڑی سخت شرط ہے کہ ایک سال تک میں اس کے باغ کی نگرانی کروں لیکن اللہ کا خوف تھا کہا کہ یہ اس کے بغیر معاف نہیں کر رہے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے کہا دوسری شرط کیا ہے کہا دوسری شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے وہ بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے ہنگری ہے اور کانوں سے بہری ہے زبان سے کنگی ہے ہاتھوں سے لنچی ہے اور پاؤں سے لگری ہے کہا میری ایسی بیٹی ہے تمہیں اس سے شادی کرنا ہو یہ اور زیادہ پریشان ہوئے بھلا یہ کیسی عورت ہے جس کے اندر اتنا عائد ہیں آنکھوں سے ہنگری ہے کانوں سے بہری ہے ہاتھ بھی اس کے سلسالیں نہیں کانوں بھی اس کے ٹھیک نہیں ہے چلنے سے عاجز ہے نہ اس کا کوئی جسم کا کوئی حضرت ٹھیک نہیں ہے ایسے لو تھوڑے سے اور ایسے دھانچے سے میں کیا شادی کروں گا لیکن پھر سوچا کہ اگر میں شادی نہیں کرتا تو یہ معاف نہیں کریں گے تو ان نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ شرط بھی منظور ہے دونوں شرطیں سبول کر لیں پہلی شرط تھی کہ پورا ایک سال اس باق کی نگرانی کرنی ہے اب شروع ہو گئے باق کی خدمت کرنا شروع ہو گئے جو مالک میری تھی وہ کرنا شروع کر دیا باق کو پانی پلاتے اب وہ جو باق کا مالک ہے وہ بھی پہچان رہا تھا یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے جس کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے ایک سوک کے بدلے میں میرے باق کی نگرانی کر رہا ہے ایک سال تک ان کے پاس رہے ایک سال کے بعد اب کہا کہ دوسری شرط بھی پوری کرو کہا دوسری شرط وہ یہ تھی کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی جو میری بیٹی بہت سارے عیب ہیں اس کے اندر جس کے نہ ہاتھ سلامت ہیں نہ پاؤں سلامت ہیں نہ آنکھوں کی نہ نظر سہیے نہ کانوں کے اندر سمات سہیے اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگی اب یہ دوسری شرط پوری کرنے جا رہے ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے دوسری شرط بھی قبول کر چکے تھے اب دوسری شرط کے لیے اب شادی ہوئے شادی کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ تمہاری بیوی فلا مکان کے اندر موجود ہے جاؤ اپنی بیوی کے پاس بیٹھو تمہاری شادی ہو گئی نکاح ہو گیا اب نکاح کے بعد جب جانے لگے اس مکان میں اور کمرے میں کروازہ کھولا تو کیا دیکھا ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت پہچی ہوئی ہے بس فورا ڈر کر بھاگے واپس آگے کہا کہ میری بیوی کہا ہے میری بیوی تو نہیں ہے انہیں کہا جنار آپ کی بیوی ہے جس آدمی نے شرط لگائی تھی جو بچی کا باپ تھا اس نے کہا میری بیٹی ہے آپ ہی کی بیوی ہے تم جا سکتے ہو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آنکوں سے بھی انتی ہے کانوں سے بہری ہے یہ تو بالکل صحیح سالم ہے اس کی آنکیں بھی ٹھیک ہیں اس کے ہاتھ بھی سہی ہیں اس کے پاؤں بھی سہی ہیں اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو میری بیٹی ہے یہ میری ایسی بیٹی ہے اس نے شرط سے بالکل ہوئی ہے بچپن سے لے کر آج تک بالکل سے لے کر آج تک کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے اس نے میرے کہا خوزین دیئے کسی غیر محرم کی بات تک نہیں سنی کناہ کی بات کوئی گانہ پاچا کوئی گانہ نہیں سنا اس کے کام بھی بہا ان چیزوں سے پہرے ہو گئے ہیں اور اسی طرح یہ کہا کہ زبان سے گنگی ہے کہا کہ کبھی اس نے زبان سے کوئی بری بات نہیں گئی گندی بات زبان سے نہیں نکالی ہاتھ سے لنجی ہے کہ کبھی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا پاؤں سے لگی ہے کہ گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی میری ایسی بیٹی تھی میں سوچ رہا تھا میں اللہ سے دعائی کر رہا تھا یا اللہ مجھے ایسا دعماد عطا کر دے جو اسی طرح بلکل پاک صاحب ہو نیب ہو متقی اور پریزگار ہو جب تم میرے پاس ایک سیو پخصوانے کے لیے آئے میں نے سمجھ لیا اس سے زیادہ نیب دعماد مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا اس لیے میں نے تمہیں تھسایا یہ دوش شرطیں لگائیں اب یہ جناب گئے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ رہنے لگیں ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام ہے شیخ عفض القادر جلانی رحمت اللہ آپ اندازہ فرمائیں شیخ عفض القادر جلانی کے والد کتنے بڑے نیک اور متقی اور پریزگار تھے جو آجمی تقوی اور نیکی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ فیدی عطا کرتے ہیں ایسی نیک اولاد عطا کرتے ہیں تو نیکی کا فائدہ دنیا میں ملتا ہے اور گناہ کا نقصان بھی دنیا میں ہوتا ہے اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کا فائدہ حاصل کریں تو ہم فوراں گناہوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف آئیں تقوی اختیار کریں نماز کی پابندی کریں اگر ہم نماز کی پابندی کرتے رہے کرتے رہے تھوڑے عرصے کے بعد ہماری طبیعت میں نماز رچ پس جائے گی پھر ہمارا دل خود چاہے گا جیسے ہمیں شام کے وقت صبح کے وقت موک کا تقاظہ ہوتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے ہم ناشتہ کریں ہمارا دل چاہتا ہے ہم کھانا کھائیں اگر ہماری نماز بھی ہمارے اندر عادت بن گئی جب نماز کا وقت ہوگا ازان ہوگی ہمارا دل خود چاہے گا کہ ہم مصدر میں جائیں جا کر نماز ادا کریں کیونکہ نماز ہماری طبیعت بن جائے گی وہ ہماری طبیعت اور فطرت بن جائے گی اس لئے ہم بھی نیکی کی طرف آئیں تاکہ ہمیں نیکی کا فائدہ حاصل ہو تقوی کا فائدہ حاصل ہو اس کا سمرہ اور پھل ہمیں حاصل ہو اور یہ ہم نے جو زنگی گزاری ہے گناہوں کی کا تجربت ہم نے کر لیا گناہ میں کوئی مزہ نہیں ہے گناہ میں کوئی لفظت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اب چند دل کے لیے آزمانی کے لیے ہم یہ دیکھ لیں کہ گناہ کو چھوڑ کر نیکی کر کے دیکھ لیں کہ نیکی میں نیکی والی زنگی کیسی ہے اس حیات طیبہ کا مزہ اٹھا لیں مولانا جلال عزیر رحمت اللہ علیہ نے ایک پشرا دیا وہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہزارہ فرمایا کہ ہزاروں سال فرمایا کہ تم ہزاروں سال تک پتھر بنے رہے ہزاروں سال تک تم سندھ بنے رہے آزمورہ یک زمان خواب باش فرمایا کہ تم سال ہاں تو سندھ بودی دل خراش اور میں اس دیس سالوں سے تم پتھر بنے رہے دل خراش بنے رہے آزمورہ یک زمان خواب باش اور میں ایک زمانے کے لیے ایک متت کے لیے ایک لہتے کے لیے اور میں تم مٹی بن جاؤ پھر دیکھو مٹی بننے سے تمہاری اس مٹی کے کیسے کیسے سوکلے نکلتے ہیں کیسے کیسے پھول نکلتے ہیں ہم نے بھی دنیا کے اندر ہم نے گناہ کی زنگی کا تجربہ کر لیا ہے اب ہم سوچ لیں حضم کر لیں ہم گناہ کی زنگی کو چھوڑ کر نیکی والے زنگی کا تجربہ کریں کیا اس زنگی میں کتنا لطف ہے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس زنگی میں جو مزا اور لطف ہے وہ اس گناہ کے اندر نہیں ہے گناہ میں پریشانی پریشانی ہے گناہ کے اندر آفتے ہی آفتے ہیں اور نیکی میں اور تقوی میں بضا ہے سکون ہے اللہ کی یاد ہے اللہ نے اس میں راحت رکھتی ہے مسرد رکھتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آخری دعوان اللہ تعالیٰ اقلیٰ اللہ تعالیٰ اقلیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی 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 حیلی علی البلائی حیلی علی البلائی حیلی علی البلائی